نائجیریہ میں بندگ بنائے گئے تینوں یوک اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اپنے بچوں کو گھر پہنچے دیکھ ان تینوں کے پڑیوار والوں نے چین کی سانس لی ہے گھر پہنچنے پر گھر والوں میں خوشی کا محول دیکھنے کو ملا گورتلویہ کی ششیل دیوان آجے اور پنکج کو جنوری مہینے میں سمودری لٹیروں نے بندگ بنا لیا تھا اس کے بعد وہ لگاتار فیروتی کی مانگ کر رہے تھے ہمارچل سرکار و کندر سرکار کی پہل سے آج تینوں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں تینوں نے ویدیش منتری سسمہ شوراج بھارتی دوسرہ آواز نائجیریہ دوتا آواز ہمارچل سرکار اور کندر سرکار کا آبھار بھی ویکت کیا نائجیریہ میں بندگ بنائے گئے تینوں ہمارچلیوں کو چھڑوانے کے لیے سب ہی نئے ملجل کر پریاس کیا اور آخر لٹیروں کے چنگل سے چھڑوانے میں کامیابی حاصل کی سمہدری لٹیروں کی کیج سے چھوٹنے کے بعد تینوں یوک شنیوار کو دلی پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد سڑک مارک سے وہ اپنے گھر پہنچے تینوں یوک شکروار کو نائجیریہ سے اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے تھے تینوں یوکوں کے پریوار والے جگر کے ٹکڑوں کے آزاد ہونے اور گھر واپسی کی خبر ملتے ہی خوش ہو کر ان کے سواگت کی تیاریوں میں جھوٹ گئے تھے یوک کے پریجنوں نے اپنے بچوں کو چھڑوانے کے لیے ودیش منتری، کیندری منتری، سانسد اور راج سرکار و میڈیا کا آبھار بھی ویکت کیا اس دوران جوالی کے ودائق نگروٹا کے ودائق سائیت انہیں لوگ وطن واپس آئے تینوں یوکوں سے ملے اور انہیں سکوشل لوٹنے کی بدھائی بھی دی 73 ڈیز پریجن کے بعد میں واپس آیا ہوں بہت اچھا لگ رہا گھتا ہے اور میں سپیشلی چشمہ سرم سرگرات جی کا اور انڈیان ایم بیسی نائجیریہ لآن کے جو معلوم میسٹر کمیشنر اور انکی پوری ٹیم کا اور ہمارچل گورمینٹ کا اور چنہوں نے بھی افرٹ کیا میرے لئے انڈریکٹ اور انڈریکٹ و میں انڈریکٹ میں ان سب کا بہت بہت بنیوات کہتا ہوں گھر آر کے تو اچھا ہی لگتا ہے لگن ایس وار تھوڑا لائیس ترت تھا تو بہت اچھا لگا گرراتے مانس لوگ ایک ایک نین کے ساتھ لیا ہے باکر اس نے بھی افراد کیا مستلی بدیش منبرال ہے نیجرین انبیسی ہے ایڈین انبیسی ہے نیجیری سندھینی ہے نیجیری سندھینی دینی اور ان کی پوری تین کو باغ کھار باغ دنیا وار ڈ对بیشل گورنمنٹ کو باغ دنیا اور ابیوری من جا رہا کرتے ہیں اگرے وہ خوال ان بھارے تھے ایڈیریک اور اینڈیریک دے اگریا گردے ہیں سرکار کا بہت دنیاواز کرتا ہوں اور ساتھ میں کندر سرکار کا بھی دنیاواز کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہمارے بچے گھر پہنچ گئے اور میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہیں پر ہندوستان میں رجلار دیں تاکہ ان کو درد برد تھوکرہ نہ کھانی پڑیں جیسے کی آج یہ ہوگا ایسے دوبارہ نہ ہو